اور شعب ملکہ جھوٹ اتنا ہی نہیں ہے شعب نے اپنی بات کو پختہ بنانے کے لیے اپنی صفائی میں حیدرباد کے شہر خاضی محمد خادر علی کا بیان شامل کیا ہے لیکن پتا چلا رہی خادر علی حیدرباد کے شہر خاضی ہے ہی نہیں یہی نہیں ان سے شعب آئیشہ کا پریوار ان سے ملا تک نہیں ہے تو جو کچھ ان کی طرف سے کہا گیا نکاح کے بارے میں آپ سے کوئی سلام مشورہ آپ سے کوئی بات نہیں نہیں کرے میں سے کوئی ڈائریک کسی کی بات نہیں ہوئی لیکن آپ کا نام میں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا نہیں بات نہیں نہیں ملوم تو یہ بات مطلب آپ کے ظاہر سی بات ہے آپ کے نام کا استعمال ہوا ہے جس طریقے سے یہ بیواد چل رہا آپ کو ہی پتہ ہے تو کیا اس کو لے کر آپ شکایت درس کریں گے یا ان سے ویروت جاتا ہی گیا نہیں نہیں میں کوئی شکایت نہیں کرنا تو سنوہ آپ نے خادر علی صاحب کو جن کا نام لیا خود اپنے بیان میں شعب ملک نے وہ منع کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے دو خاص بیمان موجود ہے ہمارے ساتھ سید فیضل علی ہے جو اس وقت پتہ میں موجود ہے اور اب بھی اس کے ایڈیٹر ہے اور ساتھ میں مفتی مکرم شاہی ایمان صاحب فتح پوری مسجد کے لیکن سب سے پہلے فیضل علی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ ایک پترکار ہیں آپ نے کیا کبھی بھی جہدہ میں جب آپ ہوا کرتے تھے شعب کو سانیہ کو اور آئیشہ کو ایک ساتھ دیکھائے کہ آپ اس میں تینوں کی دوستی ہے نہیں ہے نہیں بلکل نہیں کبھی ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا کہ سانیہ شعب اور آئیشہ تینوں وہاں پہ رہے ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کیا شعب آتے تھے وہاں ملنے کے لیے کہ دونوں پتی پتنی کی طرح رہ دیتے ہیں آئیشہ کے ساتھ وہ دیکھیں جہاں تک میری جو بھی جانتا ہوں میں وہ احمد صدیقی صاحب سے بات چیت کے اسے میری جانتا ہی ہے اور احمد صدیقی صاحب مجھے بہت تفصیل میں بہت ڈیٹیل میں بتاتے تھے کہ کیا سیچویشن ہے اور کیسے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس کے بعد میں نے ایک سٹوری بھی کی تھی اور ظاہر سے بات ہے مجھے پوری طور پر یہ اپنان جب ہو گیا کی نہیں ہے احمد صدیقی غلط نہیں بول سکتے ہیں اس لیے میں برسوں سے ان کو جانتا ہوں اس کے بعد میں نے سٹوری کی تھی اس کے بعد جتنا آئیشہ صدیقی کے بارے میں مجھے معلوم تھا تو مجھے یہ اندارہ تھا کہ یہ پریوار جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں ہیں اچھے لوگ ہیں اور یہ لڑکی کسی بھی وجہ سے چاہے جو بھی کارن رہا ہو شعب ملک جیسے شاتر آدمی کے چنگل میں پھز گئی اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی آپ شعب کو شاتر بول رہے ہیں آئیشہ کو معصوم بول رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے بیان دیا ہے اور دوسری بات شعب ملک ہے کہ لگاتار کہتے آ رہے ہیں کہ ان کو چیٹ کیا گیا ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی گئی کیسے شادی ہوئی کیا کیونکہ آپ اس پریوار کو جانتے ہیں آپ سے ہم بات کریں گے ہمیں ساتھ شاہ امام صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک اور خاص چکنجا شعب ملک پر غصہ ہے ان کے خلاف تیم دھاروں میں غیر زمانتی دھارا ان کے پر لگی ہے اس پورے مملک کو لے کر کیونکہ آئیشہ صدقی کے پریوار نے ہیدر آباد میں مقدمہ درد کرائے اس پر ہمیں ساتھ خاص میں مان سرفراز نواز پاکستان کے کے ٹیم کے پورے پھلالی بھی اس وقت سیدھے اسلام آباد سے جڑے ہیں مفتی مقرم کے پاس مفتی صاحب آپ سے پوچھنے چاہوں گا جس شہر کا عزی کا نام اپنے بیان میں لیا ہے اس شہر کا عزی میں اس بات کو صاف کر دیا ہے اس کی وہ کبھی بھی نہیں ملے ہے تو یہ جھوٹ پر جھوٹ بولنے کا یہ سلسلہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ شعب ملک کی انسانیت شعب ملک کی جو باتیں وہ ٹھیک نہیں ہیں یہاں وہ معاملہ الجاہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے صحیح بات نہیں بتائی صحیح بات نہیں بتائی اور ہیر پھیر کر کے جو باتیں بتائی ہیں اس میں زیادہ الجاہ آ گیا حالانکہ معاملہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے اب یہ دیکھئے ایک اور نئی بات سامنے آئے کہ عزیر آباد کے قاضی صاحب نے بھی انکار کر دیا اور ایک بہت عام بات یہ ہے کہ شعب ملک نے جو رائٹنگ میں جو آپ کو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کیا اس میں انہوں نے نکاح نامہ جو سیال کوٹ سے جاری ہوا ہے کیا اس کے بارے میں خود بتایا ہے اگر اس کے بارے میں وہ نہیں بتا رہے تو یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ راز رکھا گیا ہے کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ ہندوستان کے رہنے والے آئیشہ صدیقی یا ان کے پتا اور ماتا وہ لوگ سیال کوٹ کا اوفیشل ڈاکومنٹ نکاح نامہ وہاں سے نہیں لے سکتے یہ وہاں کے لوگوں نے ان کو بھیجا ہے جی ان حالات میں کیونکہ وہ بات تو پہلے آج چکی ہے قاضی صاحب کے خود شعور ملک نے وہ نکاح نامہ ان کو دویا تھا دسخط کرنے کے لئے لیکن ان حالات میں جو حالات اب ہو گئے ہیں کیا سانیہ مرزا کے ساتھ ان کی شادی ہو سکتی ہے یا پھر اس شادی سے پہلے ان کو آئیشہ سے طلاق لینا چاہیے کیا کہتا ہے آپ کا مذہب نہیں دیکھئے آئیشہ سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آئیشہ کے تمام جو ذمہ داریاں ہیں جو ان کے مطالبات ہیں ایز وائف ان کو پورا کرنا ضروری ہے اور ان کے ساتھ ذرا سے بھی نائنصافی نہ ہو زیرو پرسند بھی اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ دو بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی بیوی رکھو یہ اللہ کو فرمان ہے کہ ایک بیوی رکھو یعنی آپ کو دو اشارے کرنے ہیں تو دونوں ہی کو فتمی کے برابر ایک ساتھ ایک جیسا درجہ بھی نہ ہوگا ہمارے ساتھ پاکستان سے سرفاز نواز صاحب بھی جڑ رہے ہیں سفراز صاحب آپ کیونکہ پاکستان میں ہے شعب پاکستان کے لئے کھیلتے رہے ہیں پاکستان کے پور کپتان بھی ہے کیا کبھی آپ نے پاکستانی سرکل میں شعب کو اور آئیشہ کو ایک ساتھ دیکھایا اس طرح کی بات چیت سنیں گی تو انہیں شادی شدہ ہیں شادی ہو چکی ہے شعب کی